بسم اللہ الرحمن الرحیم نوکر زور لگا لگا کر میرا مساج کرتا اس کو پیسے پکڑاتی تو کہتا رہنے دو مالکین وصولی رات کو کروں گا میں کچھ سمجھ نہ پاتی جون جون وہ مساج کرتا مجھ پر خماری پڑتی جاتی اور میں پور سکون گہری نیند سو جاتی لیکن ایک رات مجھے نیند نہ آئی میرے ہوش اڑ گئے اس رات مساج کرتے کرتے نوکر نے میرے ساتھ میں بہت خوبصورت تھی اسی لئے شادی سے پہلے ہر روز میرے لئے رشتہ آ جاتا تھا میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی بیٹی تھی اسی لئے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں مگر جب میرے لئے اتنی اچھے رشتے آتے تھے تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں مگر مجھے غصہ جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو یہ ڈاکٹری بات میں کر لینا مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا اسی لئے میری ماں ایک دم والے بزرگ کے پاس گئی ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر اس کا باپ نہیں مان رہا کوئی ایسا تویز دیں کہ اس کا باپ شادی کے لئے فوراں مان جائے دم والے بزرگ نے میری ماں سے دس ہزار پہ لئے اور ایسا تویز دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لئے فوراں مان گیا یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست کے بیٹے کے لئے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے یہ سن کر میرے باپ نے اس شادی کے لئے فوراں ہاں کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنی سسرال آ گئی میرے سسرال والے بہت امیر تھے اسی لئے میں اور میرے شوہر اللہ گھر میں رہتے تھے میرا شوہر اپنے باپ کا بزنس سمالتا تھا اسی لئے وہ صبح سے شام تک بزی رہتا تھا میرے شوہر نے میری خدمت کے لئے کئی نکرانیاں رکھی ہوئی تھی مگر اس کا ایک نوکر دیرے دیرے میرے قریب آنے لگا اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بلکل گھر کا فرد سمجھتے ہیں یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص امیجہ دینا شروع کر دی وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا میں ابھی تک بستر میں لیٹی ہوئی تھی اس نے مجھے تھکا دکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں گی اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے پیار دبا دوں یہ سن کر میں چونگ گئی میں خوبصورت تھی جوان تھی لیکن مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی پیار دبائے تھے اس لیے میں نے فوراں انکار کر دیا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرائیہ مرد مجھے چھوے یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا شاید وہ پہلے بھی سسرالیوں کے ایسے کام کرتا ہو مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا دراصل میں بہت نرم دل تھی اسی لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے مجھے اسے پیار نہیں دوانے چاہیے تھے اگلے دن اس نے یہی بات مجھ سے دوبارہ کہی میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی اسی لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اسے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے وہ اتنے آہستہ آہستہ پیر دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا مالکین آپ کو نیند آ رہی ہے اب بستر پر لیٹ جائے میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا میں مد ہوشی میں تھی اسی لیے فوراں بستر پر لیٹ گئی وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سوئی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کو کھولا اور کچھ نوٹ نکالے اور نوکر کے ہاتھ میں رکھ دئیے یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا اب مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں میری تنخواہ اچھی ہے مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کا سیلہ ہے یہ سن کر نوکر نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے اور میرے کمرے سے نکل گیا میرا شوہر رات کو دیر سے آتا تھا اسی لیے میں نے شام کو پھر نیند آئی تھی اسی لیے جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا تب تک تو میرے کمرے میں ہی رہنا شاید نوکر کو پیسوں کا لالش آ گیا تھا وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا میں تو آپ کا ممولی سا نوکر ہوں اسی لیے آپ کے پیار دباتا ہوں تاکہ آپ کی تھکن اتر جائے اور آپ کو سکون ملے یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے اسی لیے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی ہیں یہ سن کر میں چونگ گئی مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا لگتا نہیں تھا مجھے سسرال آئے ایک مہینہ ہونے والا تھا اسی لیے میں نے نوکر کو پرکھ لیا تھا وہ مجھ سے ہر بات ساچی ہی کہتا تھا میرے گھر میں نکرانی بھی کام کرتی تھی مگر وہ جھوٹھی اور بے ایمان تھی وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھی اسے پورے محلے میں نشر کر دیتی تھی اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی یہ نوکر اس گھر کا پرانا ملازم تھا اس لیے میں اس پر بروسہ کر سکتی تھی نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا مگر اس کی نیت خراب نہیں تھی ایسا ہر رات ہوتا تھا ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا شوہر نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو میں رات کو جب گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں سوئی ہوتی ہو دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو یہ سنکر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا میرے شوہر کی شکایت درست تھی مجھے روز رات کو اپنے شوہر کے لیے جاگنا چاہیے تھا اس دن میں نے فیصلہ کا لیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کے لیے کہے گا تو میں انکار کر دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے شوہر کے آنے تک جاگتی رہوں شام ہوئی تو میں نے نہا کر خود کو خوب تیار کیا اور دلہن بن کر بستر پر بیٹھ گئی نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھے مالش کے لیے پوچھا مگر میں نے صاف انکار کر دیا میری بات سن کر وہ بجھ سا گیا اور واپس چلا گیا کچھ دیر بعد پھر نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اسی لیے فوراں دودھ پی لیا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی مگر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی صبح جب میں جاگی تو نوکر فوراں میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کے بستر کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا یہ دیکھا نوکر کہنے لگا مالی کو ضروری کام تھا وہ تو ناشتہ کر کے چلے گئے یہ سن کر میرا موڑ خراب ہو گیا میں رات اس کا انتظار کرتی رہی مگر وہ صبح ہوتے ہی آفیس چلا گیا میں نے نوکر سے کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤ نوکر کمرے سے باہر نکل آیا تب ہی میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو چونگ گئی رات کو میں نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا مگر اب میرے جسم پر اور کپڑے تھے مگر میں نے اب بھی زیور پہنا ہوا تھا میرا سر باری ہونے لگا مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا میرا دل گبرانے لگا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا میرا پورا جسم درد کا رہا تھا اسی لئے نوکر چائے لے کر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میرا جسم دبا دو یہ سن کر بستر پر آکے مجھے دبانے لگا میں دیر تک بستر پر پڑی رہی میرا شہر اچانک گھر آ گیا میں نے اسے دیکھا تو اس پر برس پڑی میں رات کو تمہارے لئے دلہن بن کر جاگتی رہی مگر تم نہیں آئے یہ سن کر میرا شہر کہنے لگا لیکن میں رات کو کمرے میں آیا تھا تم تو گہری نیند میں تھی اسی لئے میں نے تمہیں نہیں جگایا نہیں یہ سن کر میں چونگ گئی مگر میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے اور نیند پوری ہونے کے باوجود میرا جسم کیوں درد کر رہا ہے میں الج گئی تب ہی میرا شہر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے موڑ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آج رات کو بھی ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے اسی لئے دیر ہو جائے گی مگر ابھی میرے پاس تین چار گھنٹے فارغ ہیں اگر تم کہو تو ہم ابھی کہیں باہر جا سکتے ہیں یہ سن کر میرا موڑ خود با خود ٹھیک ہو گیا اور میں رات والی ساری بات کو بھول گئی اور خوش ہو گئی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں آٹنگ کے لیے جا رہی تھی میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی جبکہ میرا شوہر گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگا اسی وقت نوکر میرے کمرے میں آ گیا اور مجھے پوچھا مالکین آپ کہاں جا رہی ہیں یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سن کر نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں مگر آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ باہی نہیں جائیں کیونکہ آپ کا جسم تھک جائے گا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم میرے نوکر ہو میرے شوہر بنے کی کوشش مات کرو یہ کہہ کر پھر باہی چلی گئی جانے مجھے کس بات پر غصہ آ گیا تھا میں نے نوکر کو خوب کھری کھری سنا دی وہ بھی اپنی اوقات جان گیا تھا تب ہی تو میں گھر آئی تو میں میرے سامنے نہیں آیا میرے شوہر مجھے گیٹ پر اتار کر واپس جا چکا تھا جبکہ میں اندر آئی تو میرا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا شاید میرے جسم کو مالش کی عادت ہو گئی تھی تب ہی تو رات ہوتے ہی وہ مالش کے لیے تڑپنے لگتا تھا لیکن میں نے نوکر کو نراز کر دیا تھا اس لئے آج وہ میری مالش کرنے نہیں آیا مگر مجھے اس کی ضرورت تھی اس لئے میں نے ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے نوکر کو بلانے کو کہا تھوڑی دیر گزری تھی کہ نوکر میرے کمرے میں آ گیا میرے بستر پر بیٹھ کے پیر دبانے لگا یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی میں نے اسے اتنا برا بلا کہا مگر اس نے میری باتوں کا بلکل برا نہیں منایا میں نے اسے چپ دیکھا تو کہنے لگی مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا تھا اس لئے میں نے تمہیں کھری کھری سنا دی مگر میں اتنے دنوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی اس لئے مجھے تمہارا منع کرنا برا لگا اس لئے مجھے معاف کر دو میں نے مالکن ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لی کیونکہ وہ بلے ہی نوکر تھا مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا میری بات سن کر وہ نوکر کہنے لگا میں آپ کا نوکر ہوں اس کام کے لئے میں آپ سے تنخواہ لیتا ہوں اس لئے آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے کہہ دے یہ سن کر میں چپ ہو گئی مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی وہ اس رات دیر تک میری مالش کرتا رہا پھر مجھے نید آ گئی مجھے نہیں پتا کہ نوکر میرے کمرے سے کب نکلا اور کب میرا شوہر گھر آیا میں جاگی تو میرا شوہر باتھروم میں تھا اور باہی جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا اسے ہیرانی سے دیکھنے لگیں پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا نوکر کی مساج سے مجھے اتنی گہری نید آتی تھی کہ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا شوہر کب کمرے میں آتا ہے پھر سوچنے لگیں کہ اس نوکر کی مالش میں ایسا کیا جادو تھا کہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے میری مالش کرتا تو میں اچانک گہری نید میں سو جاتی تھی صبح جب اٹھتی تو میرا سر بھاری محسوس ہوتا اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی مگر یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے باس نوکر سے مساج ہی کرواتی تھی ایک دن میرا شوہر دن کے وقت بھی گھر پر رہا میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے مو سے نہیں نکالی گھر سے باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی یہ سن کر میں بہت گبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بگا دوں مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلا ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور گہری نیند سو گئی جب میری آنگ کھلی تو پھر سے میرے کپڑے چینج ہو چکے تھے یہ کیا ماجرہ تھا ایسا کون کرتا تھا کیا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا میں سوچ میں پڑ گئی اور میں آئینے کے سامنے آئی تو میں چونگ گئی میرے پورے جسم پر سرک نشان پڑ گئے تھے یہ کیسے نشان تھے میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی میں نشانات کو مٹھانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہوا اگلے دن پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا نشانات ختم کرنے کے وجہے پھیرنے لگے تھے میں گبرا گئی تب ہی میرے کمرے میں نوکر آیا اس نے مجھ سے مالش کا کہا بس یہ نشانات چھپانا چاہتی تھی اس لئے اس سے کہا کہ آج تم صرف میرے پیر دبا دو اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا مگر میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی کسی دن میرے شوہر نے یہ نشانات دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی اسی لئے میں نے تکیہ پر سر رکھ دیا نوکر میرا مساج کرنے لگا میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تب ہی نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اس نے مجھ سے کہا مالکین آہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میری آنکھیں بوجل ہونے لگی مجھے اس کے بعد سمجھ نہیں آئی اور پھر میں گہری نیند سو گئی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر ابھی بستر پر لیٹا ہوا تھا میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے قریب آئی اسے دیرے سے نشانات کے بارے میں بتا دیا میں نے سوچا کہ نشانات بڑھ رہے ہیں اسی لئے مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے یہ سن کر میرے شوہر نے میرے جسم سے کپڑا ہٹایا تو وہ اچھل پڑا مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا تم نے مجھے دوکھا دیا ہے بے وفائی کی ہے اور تمہیں اس کی سزا ملی ہے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ تمہارے گناہ ہیں مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسرا مرد تلاش کر لیا میں کام میں مصروف تھا کہ تم نے ایک اور چکر چلا لیا یہ سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں بے قصور ہوں مگر میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ نشانات بتا رہے ہیں کہ تم گناہگار ہو اس لئے میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں تلاک کے کاغذات بیج دوں گا اس نے مجھے دکی مارکہ نکال دیا میں روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آئی اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلایا وہ میرے اپنے تھے اس لئے انہوں نے اتبار کر لیا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے بات کرنے جائیں گے مگر ان کے جانے سے پہلے ہی تلاک کے کاغذات آ گئے اور میری ہستی مسکراتی زنگی اجڑ گئی میں اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتی کوئی بھی تو نہیں تھا میں کئی دن تک روتی رہی اور میں نے بستر پکڑ لیا مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں مرنے والی ہوں ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے میں با کر گئی کہ شاید میرا شوہر آیا ہے اسے میری بے گناہی کا حساس ہو گیا ہے مگر وہاں میرا شوہر نہیں تھا بلکہ وہی نوکر تھا جو اس کے گھر کام کرتا تھا میں نے اسے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں آپ کے نشانات کے بارے میں جان گیا تھا میں چونگ گئی اور یہ بھی کہا کہ کیوں ہوئے تھے یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور اس کی شرٹ کا بٹن ایک جڑکے سے کھول دیا اسے جب سمجھ آیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنے گندے الزمات کیوں لگائے تھے یہ دیکھ کر میں نے نوکر کے سینے پر مکے مانے شروع کر دیئے یہ میرے جسم پر کیسے آ گئے تم نے مساج کے بہانے میرے ساتھ کیا کیا تھا مجھے سچ سچ بتا دو نوکر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا میرا نام علی رحمان ہے اور میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا مگر مجھے تم سے پیار ہو گیا میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا مگر ایک دن تمہاری سہلی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی ہے اسی لئے میں نے ڈر کر تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا مگر تمہارے باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تب کروں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی اس لئے میں پرسکون ہو کر اپنی پڑھائی کرنے لگا مجھے ایک ہفتے کے لئے اپنے کزن کی شادی کے لئے شہر سے باہر جانا پڑا تب ہی تمہاری شادی ہو گئی وہ یہ سب مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی اور میں تمہارے پیار اور دیوانگی میں تمہارے ہی گھر کا نوکر بن گیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا اس لئے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا اور رات کو تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دواہ ملا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو اور تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آ سکے کیونکہ تم میری تھی میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا یہ سن کر میں حقہ بکہ رہ گئی کیا تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا تھا میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سن کر میں نے ان نشانات کی طرف اشارہ کیا جو ہم دونوں کے جسموں پر تھے یہ سن کر وہ ہنسا اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ صرف انفیکشن ہے یہ میں نے اس لئے کیا تھا کہ تمہارے شوہر کو ہم دونوں پر شک ہو جائے یہ کہہ کر اس نے مو سے معافی مانگ لی اور میں نے پورے ایک سال اسے سزا دینے کے بعد معاف کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ